بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے فیصلہ سوں گے اللہ پاک کا بڑا کرم ہوں گا اپنے گھرمیں خوش پاش ہوں گے تو چلیے جی آج بناتے ہیں مزے مزے کے پائے کیونکہ موسم بھی اچھا ہے تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے لیے ہیں یہاں پہ مٹن کے پائے آدھا کلو کے قریب اور اس کے اندر میں نے کیا کر دیا ہے سے بڑے بڑے پیسز میں ہی کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ سب کیا ہے ککر میں گل جانے ہیں اس کے بعد جی اس میں آج کریں گے پانی پانی آپ نے کھلا لے لینا ہے بہت زیادہ پانی آج نہیں کرنا اور بہت تھوڑا بھی آج نہیں کرنا دو بڑے چمچ آپ نے اس مندرک لہسن کا پیسٹ لے لینے ہیں اور آپ نے ایک چمچ اس میں نمک آج کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ہم لگا لیں گے اس کو ککر پانی سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو ککر لگا لیجئے یا پھر پائے کی مناسبت دیکھ لیجئے جتنے میں اچھے سے گل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی پائے تقریباً بہت اچھے سے گل گئے ہیں گوشت جن کا تقریباً علیدہ ہو گیا ہے ٹوماٹر اور جو پیاس ہے وہ بھی اچھے سے سارا کچھ ہو گیا ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا چمچ اس میں میں نے کٹیوی پیسیوی لائلمنٹ آج کرنی ہے آدھا چمچ میں نے اس میں حل دی ایک چمچ میں نے اس میں کٹیوی لائلمنٹ آج کرنی ہے اور ساتھے ساتھ میں نے اس میں ایک چمچ گرم مسالے کا آج کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے اس میں تقریباً پورا بڑا چمچ آئل نہیں لیا ہے تھوڑا سا ہی آئل لیا ہے کیونکہ جو پائے ہیں وہ اپنا بھی آئل چھوڑتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس میں زیادہ آئل آج نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں میں دہیں آئٹ کری ہوں چال سے پانچ بڑے چمچ یا اس طرح جو کرشی ہوتی ہے آپ نے ایک پوری دہیں کی آئٹ کر دینی ہے یہ بہت مزے کا فلیور دے گی تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا اور اس میں میں نے دو سے تین ہری مرچیں آئٹ کر دی تھی ٹھیک ہے تو یہ بڑا اچھا جو کلر دیتی ہیں ہری مرچیں بڑا اچھا لگتا ہے ان کو ثابت کھنڈیا میں آئٹ کرنے سے تو آپ اس کو لازمی آئٹ کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے اب میں نے اس کو اچھا سے پکا لیا ہے تو یہاں پر میں پانی آئٹ کر رہی ہوں جتنا شوروہ مجھے چاہیے ہوگا جتنی گریوی مجھے چاہیے ہوگی اتنا میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کر دینا ہے اور میں اچھے سے کیا کروں گی اس کو پکا لوں گی اور میں نے اس میں پانی تھوڑا سا اور آئٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پائے ریڈی ہو گئے ہیں